مکتب تل مدینہ کا مطبوع رسالہ جو کہ 97 پیجز پر مشتمل ہے اس میں بیماریوں کے 78 روحانی علاج ہیں جن میں گنج کا بھی علاج لکھا ہے سر کے بال جڑنے کا روحانی علاج صفحہ نمبر 75 تا 76 باوزو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة اللیل اکتالیس بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے روزہ نہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ سر کے بال جڑنا بند ہو جائیں گے داڑی کے بال جڑتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ عمل مفید ہے تو یہ ایک بار کرنا ہے تیل پر آپ دم کر لیجئے پھر ضرورتا دوسرا تیل ملاتے رہی ہے سورة اللیل یا آخری پارے میں زیادہ بڑی نہیں ہے واللیل اذا یغشا ایک اور گنج دور کرنے کا عمل یہ گنج دور کرنے کا عمل ہے زیتون کے تیل میں شہد ایک چمچ اور پسیوی دار چینی آدھا چمچ ملا کر گنج پر لگائیے کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں جس کا گنج ہو اس کا مزاق اڑانے کا بھی ہے ہمارے ہاں تھوڑا بہت رجان ہوتا ہے ہماری میمینی میں اس کو ٹالکا بولتے ہیں نام ڈالتے ہیں ٹالکا وہ گنج کو ٹال بولتے ہیں اور گنج والے کو اردو میں گنجا بولتے ہیں یہ اور آگے بڑھتے ہیں دو قدم ائرپورٹ بولتے ہیں ہاں ائرپورٹ بولتے ہیں اس طرح کے الفاظ کسی گنج والے کو بولنے سے اس کی دل آزاری ہونی ہے بالکل ہونی ہے دل آزاری تو اگر زندگی میں کبھی اس طرح کسی کو چھیڑا ہے تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے معافی مانگنی بھی ضروری ہے بہلے وہ ہسرا تھا آپ کے ساتھ لیکن وہ جھنپ مٹانے کے لئے بعض اوقات ہستے ہیں اس میں قوی امکانیں کہ اس کا دل دکھے کوئی پسند نہیں کرے گا